مودی سرکار کے ایک سال پورا ہونے پر ودیش منتری سشمہ سوراج نے بس اب سے کچھ دیر پہلے یہ کہا ہے کہ جب تک لکھوی جیل سے بہار ہے تب تک پاکستان سے بات کرنا سمبھو نہیں ہے یہ بڑا بیان ودیش منتری سشمہ سوراج کی طرف سے آیا ہے پاکستان سے باتچیت سمبھو نہیں اور زکیور رحمان لکھوی جب تک جیل سے بہار ہے تب تک یہ بات نہیں ہو سکتی ساتھ ہی سشما سوراج نے کہا ہے کہ آتنک کے ماحول میں پاکستان سے بات نہیں ہو سکتی سید صلاح الدین کے معاملے پر بھی سشما بولی کہ چین کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ آتنک کے شکار صرف ہم ہی نہیں ایک اور یہ آتنک بات جو ہے بیشوک سمجھ سے ہے کیا کچھ کہا سشما سوراج نے سنی دیکھیں ہمارے یہ تین الگ دن حال ہیں گری منٹرالٹ، رکشا منٹرالٹ اور ویریشنل پرالٹ اور تینوں منٹریوں کی الگ دونی کا ہے اب اگر سیما پر گولا باری ہو رہی ہے تو گری منٹری چک تو نہیں بیٹھ سکتے نہ ہاتھ پر حضر کر بیٹھ سکتے انہیں جوابی کاروائی کرنی ہی ہوگی تو وہ اسی بھاشا میں بولنے ہی رکشا منٹرالٹ کوئی آپ نے رکشا منٹری کو بیت کے سورکشا کی ذمہ داری دی ہے وہ کسی بھی قیمت پر ان کو سورکشا کرنی ہے اس لیے وہ ویٹھائی بیان دیں گے یہاں تک ویریش منٹرالٹ کا سوال ہے پورے رشتوں میں پوزیٹیوز دیکھنا یہ ویدیش منٹری کا دائم تو ہے ویدیش منٹریز سشما سوراج کا ایک بڑا بیان کی جب تک لکفی جیل سے بہار پاکستان سے بات چیت نہیں ہو سکتی